بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ہر زندگی کے ہر مرحلے کو آپ دیکھ لیں بچوں سے میں مثال لوں ہم اپنے بچوں کے سکول میں ڈالتے ہیں کچھ دوست اس کے بن جاتے ہیں اگر دوست بھلے بن جائیں تو بچہ بھلی باتیں سیکھ کر کے آتا ہے اور اگر دوست برے مل جائیں بری زبان کہنے والے گالیاں بکنے والے گانے گانے والے اخلاق میں برے ہوں تو بڑی جلدی بچے کے اندر اخلاق بگڑ جاتے ہیں بچے کی زبان بدل جاتی ہے بچے کا سلوک بدل جاتا ہے یہ بڑی مثال ہے یہ بڑی مثال ہے اور وہی پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے ذمہ داری تو سکول والوں کی بھی ہوگی لیکن سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے پر نظر رکھیں اس کی صحبت پر نظر رکھیں روز بدلتے ہوئے اٹیٹیوٹ پر نظر رکھیں روز بدلتے ہوئے اس کی زبانہ اور اخلاق پر نظر رکھیں ورنہ قدم قدم انسان دور ہوتے جاتا ہے قدم قدم انسان دور ہوتے جاتا ہے اور بچوں سے تھوڑا سا بڑھ کر کے لڑک پن یا پھر نوجوالی کی قریب کی عمر کو پہنچ جائیں برے ساتھیوں نے تو اچھے اچھوں کو بگاڑ دیا ہے برے ساتھیوں نے اچھے اچھوں کو بگاڑ دیا سلف سالحین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیلئے کسی کا انتخاب کرتے تو سب سے پہلے اس کی صلاحیت نہیں دیکھتے اس کی ایبیلیٹی اس کی کوالیفیکیشن یہ ان کے پاس اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی اہم ان کے پاس اس کے اپنے اخلاق ہوتے اس کا اپنا سلوک ہوتا جتنا بہتر سلوک ہوگا جتنے بہتر اخلاق ہوں گے اتنے ہی اخلاق اس کے اندر منتقل ہوتے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے سکولوں کا اختیار کالیجز کا اختیار یاد رکھیں اخلاق کو بگاڑنے والا ہو تو آپ نے اپنے بچے کو گڑھے میں ڈالا ہے آپ نے اپنے بچے کو بری صحبت میں ڈھکیل دیا ہے وہی لڑکپن کا مرحلہ نوجوانی کا مرحلہ خاص طور پر ٹین ایج جسے کہتے ہیں یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے اس عمر میں بہت جلد نوجوان لڑکا اپنے اندر بغاوت پیدا کر لیتا ہے بہت جلد نوجوان لڑکا اپنے اخلاق میں بگاڑ پیدا کر لیتا ہے بہت جلد نوجوان لڑکا اپنی زبان بگاڑ لیتا ہے اپنے اخلاق و اتوار میں مختلف قسم کی تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں وجہ ہوتی کیا ہے عام طور پر وجہ اس کے اپنے ساتھ ملنے جلنے والے اٹھنے بیٹھنے والے تو محضرت حاضرین کہتے ہیں الساحب 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 سو دوست کھینچ کے لاتا ہے اپنی عادتوں کی طرف کھچتا ہے ایک دوسرے کی طرف سلمان رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دو دوستوں کی مثال ایسی ہے جسے انسان کے اپنے دو ہاتھ ہیں دوستوں کی مثال دو دوستوں کی وہ ایسی ہے جیسے انسان کے اپنے دو ہاتھ ہوتے ہیں یہ ہاتھ گندہ ہو جائے تو یہ ہاتھ اسے صاف کرتا ہے یہ ہاتھ گندہ ہو جائے تو یہ ہاتھ اسے صاف کرتا ہے یہ اسے صدھارے وہ اسے صدھارے یہ اس کو نصیحت کرے وہ اس کو نصیحت کرے اور اگر ہاتھ گندے ہوں ہاتھ ہی گندہ رکھ لیا ہو ہاتھ میں گندگی پال لی ہو تو یاد رکھیں یہ ہاتھ اسے مزید گندہ کرے گا یہ ہاتھ اسے مزید گندہ کرے گا